بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ نواریہ کے ذریعہ احتمام تفسیر حدیث فقہ کے علاوہ دیگر اہم دینی موضوعات پر ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری اور ساری ہیں اسی سلسلے کے کڑی خوربانی کے احکام و فضائل کی آج یہ نشست سانی ہے دوسری نشست خوربانی کے مختلف مسائل نشست اول پہلی مجلس میں بیان کر دیا گیا اس کے مزید اور مسائل کی تفصیل نشست دعوی میں بیان کی جا رہی ہے خصی بگرے کے خوربانی خوربانی کے لئے ایسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں عیب و نقص نہ ہو جانور صحی و سالم اور فرباہ ہو جہاں تک خصی بگرے کے خوربانی کا مسئلہ ہے تو چونکہ جانوروں کی خصی کرنا عیب نہیں ہے لہذا خصی جانوروں کی قربانی جائز و دروست ہے بلکہ قربانی کے لئے خصی جانور افضل ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بگروں کی قربانی کی جیسا کہ سننے ابن مازہ شریف میں حدیث پاک وارد ہیں عن عائشہ دا وعن ابي حریر دا عائشہ اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دو بڑے فرباہ سنگھ والے ست کو بڑے خصی منڈے خرید دیں ان میں سے ایک اپنی امت کی جانب سے ان لوگوں کے لئے ضباح فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے توحید کی گواہی دی اور آپ کے لئے تبلیغ رسالت کی گواہی دی اور دوسرا خود اپنی جانب اور اپنی آل کی جانب سے ضباح فرماتے ہیں صفہ نمبر دو سو پچیز دو سو شبیس حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیرہ فتاوہ علمگری جلد پانچ کتاب الوضحیہ الباب الخامس فی بیان محل لی اقامت الواجبی صفہ نمبر دو سو ننینو ننینو میں ہیں وَالْخَصِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْفَحْلِي لِأَنَّهُ عَطِيَبُ الْأَحْمَنِ قَذَا فِي الْمُحِيدِ نیز تبیین الحقائق جلد اچھے کتاب الوضحیہ صفہ نمبر چار سو انیسی میں وَعَنَ بِي حَنِیفَتَ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ لَحْمَهُ عَطِيَبُ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا خصی جانور کے قربانی افضل و اولا ہے بہتر ہے اس لئے کہ اس کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے گائے کے قربانی افضل ہے یا بگرے گی خربانی کے جانوروں میں اگر دونوں جانوروں کی قیمت اور ان کے گوشت کی مقدار برابر ہو تو جس جانور کا گوشت اچھا ہو وہ افضل ہے اگر گوشت کی مقدار مختلف ہو تو جس جانور کا گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے خربانی کے لئے بکرا اور گائے کا ساتھوں حصہ دونوں گوشت کی مقدار اور قیمت میں برابر ہو تو بکری افضل ہے کیونکہ بگری کا گوشت زیادہ عمدہ ہوتا اگر گائے کے ساتھوں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے کا ساتھوں حصہ افضل ہے اگر مینڈھا بھیڑ یا دنبا دنبی قیمت میں برابر ہو اور گوشت کی مقدار بھی ایک سا ہوں تو مینڈھا بھیڑ سے افضل ہے اور دنبا دنبی سے افضل ہے گائے بیل یا اونٹ اونٹنی برابر ہو تو گائے بیل سے اور اونٹنی اونٹ سے افضل ہیں رد المحتار کتاب الاضحیہ جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو ستاویس میں قوله اذا استویا الاخ فانکانا سبع البقر فانکانا سبع البقر دی اکثر لحما فہو افضل والاصل في هذا اذا استویا في اللحم والقیم دی فاطیبهما لحما افضل واذا اختلفا فيهما فالفاضل اولا قوله افضل من النعجا ہی الانثا من الضعنی اذا استویا فيهما فانکانا دی نعجدو اکثر وقیمدن اولا حما فہی افضلو جانور یہ بچے کا حکم قربانی کا جانور اگر بچہ جنم دے تو بچے کو ذبح کیا جائے یا صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں فقہ کرام نے مالدار اور دنگدست کے لئے علاہدہ علاہدہ الگ الگ احکامات بیان کیے ہیں اگر صاحب قربانی دنگدست ہو تو اس کے لئے حکم شریعت یہ ہے کہ جانور کے بچے کو لازمی دور پر دبح کریں مالدار کے لئے ایام قربانی میں دبح کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ اسے اس بات کا اختیار ہے کہ دبح کرے یا زندہ صدقہ کر دیں اگر وہ بچے کو دبح نہیں کیا اور نہ صدقہ کیا یہاں تک کہ ایام قربانی گدر گئے تو اب صدقہ کرنا واجب ہے اسے فروخ کیا ہو تو اس کے عوض حاصل ہونی والی قیمت صدقہ کر دیں اگر اسے زباہ نہیں کیا فروخ بھی نہیں کیا اور نہ صدقہ کیا یہاں تک کہ ایک سال گزرا پھر ایام قربانی آگئے اور وہ قربانے کے قابل رہے تو ایسی صورت میں اسے اس سال کے قربانی کے لئے زباہ کرے تو جائز نہیں اس سال کے قربانی کے لئے دوسرا جانور زباہ کرنا ہوگا چونکہ اسے زندہ صدقہ کرنا ضروری تھا اس کے وجہے زباہ کر دیا گیا لہذا زبیحہ کو صدقہ کر دیں اور زباہ کرنے کی وجہ سے جس قدر قیمت کم ہو اتنی رقم صدقہ کر دیں فتاوہ علمگی جلد پانچ کتاب الاضحیہ الباب السادس فی بیان ما یستحبو فی الاضحیتی والانتفاعی بھیا صفہ نمبر تین سو ایک میں ہے فی اضاحی الزعفرانی فین ولدت فین ولدت ولدن ذباہا وولدہا معاہا من اصحابنا من قال هذا في المعسر الذي وجب بإیجابه اما في الموسر فلا يلزمه ذبح الولد يوم الاضحا فإن ذبح الولد يوم الاضحا قبل الامی او بعدها جازا ولو لم يذبعه وتصدق به حیا جازا في ایام الاضحی وفي المنطقہ لو تصدق بالولد حیا في ایام النحر فعليه ان يتصدق بقیمده وان باع الولد في ایام الاضحا يتصدق بثمنه فإن لم يبيعه ولم يذبعه حتى مضت ایام النحر فعليه ان يتصدق بالولد حیا وان بقی الولد عنده حتى كبر وذبعه للعام القابل اضحیتا لا يجوز وعليه اخرى لعامه الذي ضحح ويتصدق به مذبوحا مع قیمت ما نقص بالذبح والفتوى على هذا كذا في فتوى قاضی خان والله أعلم جن ویوب کی وجہ سے قربانی درست نہیں یعنی قربانی کا جانور عائب سے پاک ہونا ضروری ہے قربانی کے ذریعے بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے لہذا قربانی کے لئے ایسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جو فربا صحی و سالم ہو اندھا لنگرا بیمار کمزور نہ ہو مندرجہ ذائل عائب والے جانوروں کے قربان قربانی درست نہیں یعنی چند جانور ایسے جن کے قربانی درست نہیں اندھا کانا یعنی جو ایک آنک والا ہے لنگرا بہت دبلہ جو قربان گاہ تک نہ چل سکیں تہائی سے زیادہ کان یا دم یا سریین کٹا ہوا تہائی سے زیادہ جس کی بینائی جاتی رہی ہو بے دانت یعنی وہ جانور جس کے دانت نہ ہو اس کی بھی قربانی سہی ہے وہ جانور جس کی سنگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہو البتہ ماہ پیٹ سے جس کی سنگھ نہ ہو ان کے قربانی درست یعنی پائدائشی طور پر اگر کسی جانور کے سنگھ نہ ہو تو اس کے قربانی درست ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک باری تھے عن البراہ ابن عازی بن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئیلا ماذا یتقا من الضحایع فقال اربع فقال البراہ ویدی اقصر من یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعرجاء البین ظلعوها ظلعوها ولعوراؤ سیدنا براہ بن عازی رضی اللہ عنہ سری وید کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کے قربانی نہیں کرنی چاہیے بچنا چاہیے تو آبا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار حضرت براہ بن عازی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور میرا حد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چھوٹا و کم در یعنی حضور علیہ السلام جس طرح ہاتھ سے اشارہ فرمائے اب اس طرح اشارہ فرمانے کو آپ نے بیدہ بھی سمجھا اور فرمایا کہ میرا حد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھوٹا و کم در ہے وہ جانور جن کے زباہ کرنے سے منع کیا گیا جن کے قربانی دروس نہیں ہوتی اس کے بارے میں حضور علیہ نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو لنگڑا بن کانا جس کا کانا ہونا واضح ہو یعنی ایک آنکھا ہے بیمار جس کا مرض ظاہر ہو جس کی بیماری ظاہر ہو ایسا کمزور والاغر جس کی ہڈیوں میں گود نہ ہو مسند امام احمد بن حنبل مسند البراہ بن عاظیم حدیث نمبر انیس ہزار ایک سو پچیسی نیز یہ روایت سننے کبرا بحقی میں بھی کتاب الوضحیہ بابو ما وراد النہی وعنیت الظحیہ حدیث نمبر انیس ہزار پانچ سو سینسٹ میں بھی مذکور ہے بے دان جانور کے قربانی کا حکم یعنی وہ جانور جس میں دانت نہ ہو قربانی کا جانور اگر بالکل لیا طور پر بے دانت ہو یا اس کے اکثر دانت نہ ہو تو اضروع شرع اس کے قربانی جائز نہیں ہے اور اگر جانور کے اکثر دانت موجود ہو صرف چند دانت جا چکے ہو تو اس کے قربانی درست ہے یعنی اس میں اکثریت کا اعتبار ہے اکثر دانت اگر موجود ہیں تو اس کے قربانی درست ہے اکثر دانت اگر موجود نہیں ہے تو قربانی درست نہیں ہے در مختار ورحاشیہ رد المحتار کتاب الوضحیہ جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو اٹھاویس میں اس رد المحتار کتاب الوضحیہ جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو اٹھاویس میں قولہ وقیل ما تعتلف بھی ہوا وما قبلہ روایتانی حکاہما فی الہدای عن الثانی وجزما فی الخانیت بالثانیت وقال قبلہ واللتی لا اسنان لہا وہی تعتلف او لا تعتلف لا تجوز جانور کی زبان کٹی ہو تو اس کٹی ہوئی ہو تو اس کا کیا حکم ہے یعنی اگر قربانی کے جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہوں گی یا نہیں زبان کٹی ہوئی ہونا بکری میں عائب نہیں البتہ گائے میں اس کو عائب شمار کیا گیا ہے یعنی اگر بکری کی زبان اگر کٹی ہوئی ہے مکمل طور پر یا آدھی کٹی ہوئی یا پوری کٹی ہوئی تب بھی اس کے قربانی جائز ہے اس کے برخلاف اگر گائے کی زبان اگر کٹی ہوئی ہے تو اس کے قربانی درست نہیں ہے فقہان نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بکری داتوں سے چارہ کھاتی ہے اس لئے اس کے حق میں زبان کا کٹا ہوا ہونا عائب نہیں اس کے برخلاف گائے چونکہ زبان سے چارہ کھاتی ہے اس لئے یہ اس میں عائب شمار کیا گیا ہے لہذا بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو تو اضروع شریعت قربانی درست ہے اور اگر گائے کی زبان کٹی ہوئی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی زبان کٹی ہوئی ہے اگر زبان کا ایک تہائی سے زائد حصہ کٹا ہوا ہو تو شرعان اس کے قربانی درست نہیں اور اگر اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے رد المحتار کتاب الاضحی جلد پانچ صفہ نمبر دو سو انتیس میں تجوز تضحیت بالمجبوبی العاجز عن الجماعی واللتی لسان لہا فی الغنمی ای لالبقر لینہ یأخذ العلف باللسان جانور کے پیر میں زخم آیا تو قربانی کا حکم یعنی اگر کسی قربانی کے جانور میں اگر کوئی زخم آ جائے تو کیا اس کے قربانی جائز ہے یا نہیں اگر کوئی جانور زخم کی وجہ یا کسی اور سبب سے تین پیر سے چلتا ہے ایک پیر کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کے قربانی درست نہیں اگر کوئی جانور زخم کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے تین پیر سے چلتا ہے ایک پیر کا سہارا نہیں لیتا ایک پیر زمین پر نہیں رکھتا تو ایسے جانور کے قربانی درست نہیں اگر اس کے اگر اس پیر کے سہارے سے چل رہا ہیں تو قربانی درست لَا تَجُودُ تَضْحِيَةُ بِهَا وَالجَرْبَاءَ الْأَسْتَمِينَ وَالعَجَاءً در مختار برحاشی رد المختار جلد پانچ کتاب الوضحیہ صفحہ نمبر دوسو ستاویس میں ہے لَا تَجُودُ تَضْحِيَةُ بِهَا وَالجَرْبَاءَ الْأَسْتَمِينَ وَالعَجَاءَ الَّذِي لَا تَمْشِيلَ الْمَنْسَغِي وَالرَدُ الْمُحْتَار جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو ستاویس میں کتاب الاضحیہ قول ہوا لعرجا ای اللتی لا یمکنوها المشیو برجلیہ العرجا انما تمشی بثلاث قوائم حتی لو کانت تضعو الرابعات على الارض وتستعین بها جازا خارج زدہ جانور کی قربانی کا حکم اگر کسی جانور کو خارج کی بیماری لاحق ہو تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ خارج زدہ جانور کی خال تک ہی محدود ہے یا بڑھ کر اس کے گوش پر اثر انداز ہو چکی ہے خارج کی بیماری اگر جانور کی خال تک ہی محدود ہو تو ایسے جانور کی قربانی دروس ہے کیونکہ خال خارج زدہ ہونے سے گوش متاثر نہیں ہوتا اور اگر خارج اس قدر ہو اس قدر زیادہ ہو کہ جانور نحیف والاغر ہو چکا ہو اور اس کی ہڈی میں مغز باقی نہ رہا تو سمجھا جائے گا کہ خارج گوش پر بھی اثر انداز ہو چکی ہے اور گوش تک خارج کا سرائط کر جانا جانور کے لئے عائب ہے اس بنا پر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جائز نہیں یعنی خارج کی بیماری اگر صرف خال تک اس کے محدود رہے چمڑے در تو قربانی جائز ہے اور اگر یہ بیماری بڑھ کر اس کے جسم میں اگر سرائط کر جائے اس کے گوشت میں اثر انداز ہو تو اس کے قربانی جائز نہیں جیسا کہ در مختار برحاشیہ رد المحتار کتاب الوضحیہ جل پانچ صفہ نمبر دو سو ستاویس میں رد المحتار کتاب الوضحیہ جل پانچ صفہ نمبر دو سو ستاویس میں فلو محزولتین لا تنقی لا يجوز اذا ذہب مخو عظمیها عظمیها فان كانت محزولتا فيها بعض الشحم جازا جروہ ذلك عن محمد رحمه الله قوله لا تنقی مأخذ من النقی بکسر النونی واسکان القوفی قیلہ مخلحا وہذا یقون من شدت الحزل حزالی فتن اببہ انہیں خلاص کلام یہ ہے کہ خارش کی بیماری اگر جانور کی جل تک اگر محدود ہے تو یہ اس کے قربانی جائز اور اگر یہ بیماری اس قدر بڑھ جائے کہ اس کے جسم میں اس کے گوشت میں اگر اس کا اثر ہو تو اس کے قربانی جائز نہیں جانور خریدنے کے بعد کوئی عائب آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدا بعد ازا یعنی اس کے بعد اس جانور میں کوئی ایسا عائب و نقص پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں شریعت متحرہ نے دو صورتیں بیان گئے ہیں قربانی دینے والے دولت مند اور صاحب استطاعت ہونے کی بنا واجب قربانی دے رہا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اس صاحب دار جانور کے قربانی نہ کریں بلکہ قربانی کے لیے دوسرا صحی و سالم جانور خریدیں یعنی قربانی دینے والا شخص صاحب استطاعت ہو اور دولت مند ہو اور قربانی واجب ہونے کی وجہ سے وہ قربانی ادا کر رہا ہیں اور دوسرا جانور وہ خرید سکتا ہے تو چاہیے کہ وہ اس صاحب دار جانور کے قربانی نہ کریں بلکہ دوسرا جانور خریدیں اس کے برخلاف اگر وہ صاحب استطاعت و مالدہ نہ ہو صرف نفل قربانی کی نیت سے جانور خرید دیں تو چونکہ وہ جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی کے لیے متعین ہو چکا ہوتا ہے لہذا ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ وہ اسی جانور کے قربانی کریں جسے انہوں نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا اگرچہ کہ خریدنے کے بعد اس میں کوئی عائب پیدا ہو گیا ہو یعنی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر قربانی دینے سے پہلے اس میں کوئی عائب پیدا ہو گیا تو اب کیا حکم ہے تو فقہ کرام نے اس کی دو صورتیں بیان کی قربانی دینے والا شخص اگر مالدار ہیں صاحب نصاب ہیں اور یہ قربانی اس پر واجب ہے اس لئے وہ قربانی ادا کر رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کو زباہ کریں جس جانور میں اے پیدا ہو چکا ہے اس کے قربانی نہیں دے سکتا اس کے برخلاف اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے صاحب نصاب نہیں ہے پیسے والا نہیں ہے قربانی اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ نفل قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور اس میں اے پیدا ہو گیا تو لہٰذا وہ اسی جانور کے قربانی کرے گا دوسرا جانور نہیں خریدے دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے شخص پر دوسرا جانور اس لئے خریدنا لازم ہو رہا ہے کیونکہ وہ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوئی لہذا وہ دوسرا جانور خرید سکتا ہے اس لئے اس پر قربانی کے لئے نیا جانور خریدنا ضروری ہے اس کے برخلاف اگر کوئی شخص صاحب استطاعت نہیں ہے مالدار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کر رہا ہے تو یہ نفل قربانی ہے لہذا اس کے لئے دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ در مختار حاشر رد المحتار جلد پانچ کتاب الوضحیہ صفہ نمبر دوسو اندیس میں ولو اشتراہا سلیمتا ثم تعیبت بعیب مانع کما مرا فعلی اقامت وغیریا مقاما انکانا غنیجا وانکانا فقیرا اجزاہ ذالک رد المحتار جلد پانچ کتاب الوضحیہ صفہ نمبر دوسو اندیس میں لینہا انما تعیند بشرائی فی حقی حتی لو اوجب اوضحیتا على نفسی بغیر عینیہ فاشترا صحیحتا ثم تعیبت زباہ کا طریقہ خربانی کے جانور کو کس طرح زباہ کیا جائے زباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو پانی بلا کر بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ جانور کا سر جنوب کی طرف اور مو قبلے کی جانب رہیں پھر دائیں ہاتھ میں تیز شری لیں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہیں بسم اللہ واللہ اکبر کہیں اوت و تیزی کے ساتھ گلے پر گانٹی سے نیچے شری جلائیں اس انداز پر کے چاروں رگیں کر جائیں لیکن سر جدا نہ ہو کاٹنا ختم ہوتی ہی جانور کو چھوڑ دیں زباہ میں ان چار رگوں کا کاٹنا ضروری ہے نرخرا جس سے سانس آتی جاتی ہے سانس کی رگ مرری جس سے کھانا پانی پیٹ میں جاتا ہے دو شہر رگیں جن میں خون پھرتا ہے دوڑا ہے اور جو نرخرے اور مری کے دائیں بائیں ہوتی ہیں رد المحتار جلد پانچ صفہ نمبر دوست ساتھ میں قربانی کے جانور کو خود صاحب قربانی کا زباہ کرنا مستحب ہے قربانی کے جانور میں افضل یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی دینے والا قد اس کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کریں یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے یہ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو وہ دوسروں سے بھی کرا سکتا ہے جیسا کہ مدارس میں جو نظم ہوتا ہے اس میں ایک نائب اپنی طرف سے وکیل بنایا جاتا ہے اگر خود اچھی طرح زباہ نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے زباہ کرائیں ایسی صورت میں صاحب قربانی کے لئے بہتر ہے کہ زباہ کے وقت سامنے رہے جیسا کہ کنزل عمال میں حدیث پاک ہے عن علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ قومی یا فاطمہ فاشہدی اضحیتگی اما ان لگی بی اول قدرت تقدر من دمیہ مغفرتا مغفرت کل ذنب اصبتیہ اما انہو یجاؤ بیہ یوم القیامت بلحومیہ ودمائیہ سبعین ضعفا ثم توضع فی میزانگی قال ابو سعید الخدری اے رسول اللہ اہادہی لی آل محمد خاصدن فہم اہل لما خصو بہی من خیر ام لی آل محمد وللناس عامدن قال بل ہی لی آل محمد وللناس عامدن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایہ دے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو سنو اس کے خون کا پہلا قدرہ گرتے ہی صاحب قربانی کی خطائیں جو اس نے کیے معاف کر دی جاتی سنو بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے گوشت اور خون کی ستر گناہ شان کے ساتھ لائے جائے گا پھر تمہارے میزان میں رکھا جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ شرف و فضیلت اہل بیعت کے لئے خاصد وہ حضرت تو ہر اس بھلائی خیر کے حقدار ہیں جو ان کے ساتھ خاص کر دی جائے یا یہ فضیلت اہل بیعت کرام اور سارے لوگوں کے لئے عام ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص اور تمام لوگوں کے لئے عام ہیں یعنی قربانی کے جانور کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے صاحبِ قربانی کے تمام گناہ مافید یعنی جب قربانی کرنے والا جو ہے قربانی دینے والا قربانی کی معصور دعائیں کیا دعائیں پڑھنا چاہئے قربانی کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور دباہ کریں اور کوئی بھی معصور دعا پڑھیں احادیث میں جو منقول ہیں دعا سے متعلق معجمِ تبرانی میں حدیثِ پاک واردیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رواد دیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید و سیاہ رنگ والے دو دنبے دباہ فرما دیں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دباہ کرنے کا ارادہ فرما دیں تو اپنا قدم مبارک جانور کے پہلو پر رکھتے اور یہ دعا فرماتے اللہ کے نام سے یہ تیرے ہی آتا ہے اور تیرے ہی بارگاہ میں قربانی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اسے قبل فرما حدیث نمبر 11166 مسکورہ بالا دعا کے آخر میں مم محمد ان کے بجائے منی کہیں قربانی دینے والا خود اگر زباح کر رہا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر زباح کریں اس کے بعد یہ کہیں اللہم تقبل منی اللہ اس کو میری جانب سے قبل فرما سننے ابو دعود میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقل ہے انی وجہتو وجہیہ للذی انی وجہتو وجہیہ للذی فطر السماواتی والارض حنیفہ والارض علیہ ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا عن محمد وامتہی بسم اللہ واللہ اکبر بے شک میں نے ملت ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہ کر تمام ادیان سے ادیان باطلہ سے مو موڑ کر اپنا رخ یک سوئی سے اس ذات مبارکہ کی طرف پھیل لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نواز میرا حج میری قربانی میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پالنہار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اے اللہ یہ تیری ہی آتا ہے اور تیری ہی بارگاہ میں قربانی ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور آپ کی امت کی جانب سے قبل فرما اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے ذکر کردہ دعا کے آخر میں عن محمد و امتیہی کے بجائے عنی کہیں یعنی اللہم من کا ولکا عنی عنی کہیں قربانی دینے والا خدا کا زباہ کر رہا ہے تو عنی کہیں اور اگر کسی اور کی جانب سے زباہ کر رہا ہے تو اس کا نام لیں اس کا نام لیں اور اس کے والد کا نام لیں حاشیت السندی علیہ سننی ابن ماجہ میں قربانی کی دعا مرکوم ہے مذکور ہے تقبل منی کما تقبلتا من ابراہیما خلیلی کا و محمد نبیی کا اے اللہ میری قربانی قبل فرما جس طرح تُو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبول گیا ہے نیز یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما جس طرح تُو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی و حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبول فرمایا اگر صاحب قربانی کے علاوہ کوئی اور شخص زباہ کر رہا ہو تو مذکرہ دعاوں میں منی کے بجائے تقبل منی کے بجائے من کہہ کر صاحب قربانی کا نام اور ان کے والد کا نام لے اور اس طرح کہے تقبل من فلان ابن فلان اسی طرح انی کے بجائے ان کہہ کر صاحب قربانی اور ان کے والد کا نام لے زباہ کے وقت آئے پیدا ہو تو قربانی کا کیا حکم یعنی جانور جب خریدا گیا اس وقت کوئی آئب نہیں تھا جانور اپنے گھر میں یا کسی مقام پر رکھا گیا اس میں بھی جب بھی کوئی آئب نہیں تھا قربان گاہ لے جایا گیا تب بھی کوئی آئب نہیں تھا قربان کرنے سے پہلے دباہ کرنے سے کچھ دیر پہلے اگر آئب پیدا ہو گیا تو جب کیا حکم ہے دباہ کے وقت اچھلنے کی وجہ سے اگر اس کا پیرٹ ٹوٹ جائے یا کوئی بھی آئب پیدا ہو جائے تو یہ آئب قربانی کے لئے ضرر رسا نہیں ہے یعنی قربانی ہو جائے گی اگر بوقت دباہ اچھل گودنے کی وجہ سے جانور میں آئب آ جائے تو اس کے بعد جانور ہاتھ سے چھوڑ جائے پھر اسے فوری طور پر پکڑ لیا جائے اس صورت میں بھی قربانی درست ہے رد المحدار کتاب الاضحیہ جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو انتیس میں ہے قولہ وَلَا اِذُرُو تَعَيُّبُهَا مِنْ اِذُ تِرَابِيَا جانور کی خال کب نکالی جائے جانور کی خال نکالنے کے سلطنے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جانور دباہ کرنے کے بعد اتنی دیر توقف اور انتظار کیا جائے کہ جانور کا جسم ٹھنڈا ہو جائے آدھا کی حرکت مکمل طور پر ختم ہو اور اس میں جان باقی نہ رہے چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہیں سیدنا مکحول رضی اللہ عنہ اسری وعد ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذباہ فرماتے تو گردن علاہ دا نہیں فرماتے اور نہ کھال نکالتے یہاں تک کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے مبسوت سرخش دی جلد گیارہ کتاب السعید صفحہ نمبر دو سو انچاس اس قدر انتظار کیے بغیر شمڑا نکالنا مکروے جبکہ جانور کی جان نہ نکلی ہو جیسا کہ فتاوہ علمگیری جلد پانچ کتاب الوضحیہ الباب الخامس فی محل قامت الواجبی صفحہ نمبر تین سو میں وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَرَبَّصَ بَعْدَ ذَبْحِ بِقَدْرِ مَا يَبْرُدُ وَيَسْكُنُ مِنْ جَمِيعِ اَعْضَائِهِ وَتَزُولَ الْحَيَادُ وَتَزُولُ الْحَيَادُ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ وَيُكْرَهُ اَنْ يُضَحِيَ وَيَسْلَخَ قَبْلَ اِنْ يَبْرُدَ هَا قَدَا فِي الْبَدَائِعِ جانور کے کون سے آزا کھانا درست نہیں ذبیحہ سے ان چیزوں کا کھانا شرعان جائز نہیں جانے جانور دباہ کرنے کے بعد وہ چیزیں جس کا کھانا جائز نہیں وہ چیزیں یہ بہتا خون شرم گاہ نر کبوریں شرم گاہ مادہ غدود جسم کے اندر کی گھنٹ پھگنا مثانا پتہ حرام مغض آر چیزیں بیان کیوئے ہیں چیزوں کا کھانا حرام ہے یعنی وہ چیزیں جو جانور کے دباہ کے بعد بھی اس کا کھانا حرام ہے بہتا ہوا خون ہے شرم گاہ نر بہتا ہوا خون لفظ خون کھانا ہوا ہے حرام ہے تو پھر یہ بہتا ہوا خون حرام ہے یعنی تھیرا ہوا خون جائز ہو سکتا ہے مراد یہ نہیں ہے مراد یہ ہے جانور دباہ کرنے کے جو خون نکل کے اس کا بہت جاتا ہے وہ بھی کھانا حرام ہے جانور نکلنے کے بعد جب خون بہت جاتا ہے تو وہ خون کھانا حرام ہے وہ خون مالا گوش کھانا حرام ہے گوش تو جائز ہے بھی گوش تو دھو گیا اب استعمال کریں گے لیکن جو خون جیسے بعد آدھا پہ خون لگاوا رہتا لگاوا رہنا آرہ ہے بہتا ہوا خون آرہ ہے جانور دباہ کرنے کے بعد بھی اس کے جسم پہ کچھ گوش خون لگاوا رہتا ہے لیکن جو خون بہ گیا ہے وہ کھانا وہ پینا حرام ہے اس نے مالا ہے تو پھر جو گوش کے اندر جو خون جو لگاوا ہے اس پہ حرمت کی کوئی بات نہیں ہے اس کو دھویا جاتا ہے شرمگاہ نرہ یعنی اب وہ جو بہتا ہوا جو خون ہے مفتی شاہب اگر وہ جو بہتا ہوا خون ہے بہ جائے اگر وہ خون نہ بہے اور اندر گوش میں رہ جائے تو کیا وہ گوش کا خون جو ہونے کے بعد بھی گوش علام نہیں زباہ کرنے کے بعد خون رکنے کا سوالی بیدا نہیں ہوتا یہ شریعت میں جو زباہ کا طریقہ رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ وہ خون بہ جائے خون نقصان دے اس لیے آپ دیکھئے جانور اگر خدرتی طور پر مر جائے اس کا کھانا حرام کیوں حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر اس کا خون جمع ہوا نہ دے وہ نقصان دے شرمگاہ نرہ کبورہ شرمگاہ مادہ مادہ یعنی مونس فیمیل جیسا گائے بکرہ ہے بکری کی شرمگاہ بھی حرام ہے بکری کی بھی حرام غدود گائی کی بھی شرمگاہ حرام ہے اور بیل کی بھی شرمگاہ حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے دو بھی حرام میل فیمیل غدود جسم کے اندر کی گھانٹ مسانے یہ بھی حرام ہے پتہ بھی حرام ہے مسانے کچھ کو بلتے ہیں مسانہ یعنی شراب وہ اس کی خون کی تھیلی جو ہوتی ہے یہ بیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو مسانہ بھی وہ بھی حرام ہے پتہ بھی حرام ہے رد المحدار جلد پانچ کتاب الوضحیہ صفہ نمبر دو سو اندیس میں ما یحرم واقلوه من اجزائی الحیوانی المأکولی سبعد الدم المسوح والذکر والانثیان والقبل والغدد والمثاند والمرارد یہ اس فتاوہ علم گریمی ہے گریہ من الشاتی حیاء والخصیہ والغدہ والمثانہ والمرارہ والدم المسوح والذکر والنخاع الصلب کذا فلکنزی خوربانی کا جانور زباہ کرنے سے پہلے اس سے نفع حاصل کرنا مثلاً اس کا دودھ دوھنا یا اس پر بوجھ لادنا یا سوار ہونا یا اس کو گرائے پر دینا مقروح ہے یعنی خوربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کو زباہ کرنے تک اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ مقروح ہے خوربانی فائدہ حاصل کرنا مقروح ہے جائز نہیں ہے یعنی اس پر سواری کر رہے ہیں یا اس کا دودھ استعمال کر رہے ہیں یہ حرام ہیں قربانی کے جانور قربانی کے حمل کا حکم قربانی کا جانور گھابن ہو اور اس کی ولادت قریب ہو تو ایسے جانور کا دباہ کرنا مقروح ہے اگر دباہ کے بعد قربانی کے جانور سے زندہ بچاہ نکلے تو اسے زباہ کیا جائے جس طرح جانور کو دباہ کیا جاتا ہے اگر اسے زباہ نہ کیا جائے یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر جائے تو زندہ صدخہ کر دیا جائے ایامی قربانی کے بعد بچہ چوری ہو جائیں یا اسے زباہ کر کے کھا لیں تو ایسی صورت میں اس کی قیمت صدقہ کننا عذروع شریعت واجب ہے فتاوہ علم گری جلد پانچ کتاب الوضحیہ الباب السادس فی بیان ما یستحبو فی الوضحیہ والانتفاع بیہا صفہ نمبر تین سو دو میں اوضحیت خرج من بطنها ولد حتی قال عامت العلماء یفعلو بالولد ما یفعلو بالامی فَإِلَّمْ يَذْبَعْهُ حَتَّى مَضَتْ اَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقُ بِهِ حَيًّا فَإِنْ زَاعَا أَوْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ اگر ایام قربانی میں قربانی نہ کی جائے تو کیا حکم ہے کسی چخص پر قربانی واجب ہونے کے باوجود ایام قربانی میں اس نے قربانی نہیں کی قربانی کا جانور نہیں خریدا اور اسی طرح ایام میں قربانی گزر گئے چونکہ یہ قربانی واجب ہیں یہ واجب قربانی ہے اس لئے اس کے ذمہ سے ساقیت نہیں ہوں گی بلکہ اس کے لئے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے اس سلزے میں دور مختار حاشر رد المحتار جلد پانچ حتاب الوضحیہ صفحہ نمبر دو سو بیس میں سراحت موجود ہے تَصَدَّقَ بِقِيمَتِيهَا غَنِيَنْ شَرَاحَا مالدر شخص نے قربانی نہیں کی اور ایام قربانی گزر گئے تو وہ قربانی میں دی جانے والی ایک بکری کی قیمت صدقہ کریں لہذا جس شخص نے جس نے اپنے مشاقل کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی وہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کر دیں اور اپنی شرائع دمیداری سے سبق دوش ہو جائیں اس میں دو سورتیں بتائی گئیں قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن زباح نہیں کیا قربانی کے دن گزر گئے تو وہ پورا زندہ جانور صدقہ کر دیں اگر کار دیا ہے اس کے بعد قربانی کے دن گزرنے کے بعد تو اس کا پورا گوشت صدقہ خیرات کریں پورا غریبوں کو دے دیں اس میں تین حصے نہیں کریں قربانی کا جانور اگر وہ نہیں خریدا تھا اور قربانی کے دن گزر گئے وہ صاحب استطاعت تھا تو اب ایک جانور کی قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم ہے پوری قیمت تین حصے نہیں کریں گا گوشت کے تین حصے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ غربہ میں تقسیم کیا جائیں ایک حصہ رشتداروں میں تقسیم کیا جائیں ایک حصہ خود استعمال کریں فتاوہ عالمگری میں وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُلُسِ وَيَتَّخِرَ الثُلُسَ زِیَافَةً لِأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَيَتَّخِرَ الثُلُسَةً فتاوہ عالمگری جلد پانچ کتاب الوضحیہ الباب الخامس فی بیان محلی قامت الواجب صفہ نمبر تین سو مرحومین کے جانب سے قربانی پر گوشت کی تقسیم لوگ اپنی جانب سے قربانی کرنے کے علاوہ مرحوم رشتدار دادا دادی نانا نانی کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں جن کے والدین انتقل کر چکے ہیں وہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کا احتمام کرتے ہیں مرحومین کے حصہ لے صواب کے غرض سے قربانی کی جائے جبکہ انہوں نے قربانی کی وسیعت نہیں کی تھی تو جس طرح اپنی قربانی کے تین حصے کرنے کا حکم ہے اسی طرح مرحومین کی طرف سے کی جانے والے قربانی کے بھی تین حصے کیے جائے ایک حصہ خود دکھائیں ایک قرابت داروں گھتے اور ایک فقران میں تقسیم کریں اس کا عجر و صواب میت کے لئے ہوگا لیکن اس حصے کا مالک وہ شخص ہوگا جس نے مرحومین کی جانب سے قربانی کی ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر مرحومین نے اپنی زندگی میں قربانی کرنے کی وسیعت کی تھی اگر مرحومین نے اپنی زندگی میں قربانی کرنے کی وسیعت کی تھی تو اسی صورت میں ان کی طرف سے قربانی کرنے والا خود اس حصے میں سے نہیں کھا سکتا بلکہ یہ حصہ مکمل طور پر اس کو تقسیم کر دینا ضروری دو صورتیں اگر مرحومین پہلے وسیعت کر کے کہتے ہیں ان کی وسیعت کی بنیاد پر اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ان کا پورا حصہ قریبوں میں تقسیم کریں قربانی دینے والا اس میں حصہ نہیں بنائیں وہ وسیعت نہیں یہ تھے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے تو اس میں بھی تین حصے کر سکتے ہیں رد المحدار جلد پانچ صفحہ نمبر دوسو انتیس میں من ضحہ عن المیتی يصنعو کما يصنعو فی اضحیت نفسی من التصدقی جس نے مجید کی جانب سے قربانی کے وہ اسی طرح صدقہ کریں اور خود بھی کھائیں جس طرح اپنی قربانی میں کرتا ہے البتہ ثواب مجید کے لئے اور ملکیت زباہ کرنے والے کی ہے صدر شہید رحمت العالی نے کہا قول مختار یہ ہے کہ اگر مجید کی حکم سے قربانی کیا ہو تو یہ نہیں کھا سکتا اور نہ کھا سکتا یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے انتخال وسیعت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری جانب سے قربانی دوں تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے اگر قربانی کی گئی تو قربانی کرنے والا اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا پورا صدقہ کر دیں ہاں وہ انتخال کرنے والا وسیعت نہیں کیا تھا یہ آدمی اپنی طرف سے کر رہا ہے تو اس میں تین حصے کیے جائیں گے قربانی کا گوش دخیرہ کرنا ابتدائے اسلام میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوش جمع کرنا جمع کرنا منع تھا لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ قربانی کا گوش تین دن کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ابتدائے اسلام میں منع اس لیے کیا گیا تھا کہ اس سال مسلمانوں میں ایک قہل سالی تھی غربت بہت زیادہ تھی تو حضور فرمائے کہ تین دن کے اندر پورا گوش تقسیم کر دیا جائے تاکہ غریبوں کو ملے بھی یہ کھان سکتے ہو رکھ سکتے ہو کیونکہ وہ عذر ختم ہو گیا تھا بدحالی جو تنگ دستی یا غربت یا قہل سالی جو جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گی تو مفتی صاحب ایک سوال تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے امت کے لیے اس حدیث مبارک میں ایڈوکیشن تعلیم درس یہ ہے کہ حالات اور تخاذوں کے لحاظ سے مسائل بدل جاتے ہیں جبکہ غربت زیادہ تھی تو لوگوں کو گوشت جو ہے تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا گیا تھا روک بھی آ گیا تھا جب وہ غربت ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب تین دن سے زیادہ بھی گوشت رکھا سکتے ہیں تو اب یہاں پر جو موجودہ جدید ٹیکنالوجی جیسا ویڈیو کیامرا ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور فوٹوز وغیرہ جو ہیں لینے پر بعض علماء اکرم منع کرتے ہیں اور جیسا سپیکر ہیں مائک ہیں آج بھی ہندوستان میں علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو مائک میں اعزان دینے کو اور نماز پڑھنے کو جو ہے جائز نہیں سمجھتے ہیں منع کیا گیا ہے لیکن بعض علماء کا ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں مائک میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں کیامرا میں فوٹو لینے کی اجازت دیتے ہیں ویڈیو گرافی کی اجازت دی جاتی ہیں ان کے پاس جائز ہے تو وہ لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ حالات اور تخاذوں کے لحاظ سے شریعت کے مسائل بدل جاتے ہیں لیکن یہ حرکت فروعی مسائل میں وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتا ہے اصول میں نہیں ہوں جیسے اصول کا مطلب جیسا کہ عقائد ہے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو حضور کے دور میں جو عقیدہ تھا آج بھی وہی عقیدہ رہا ہے اور دین اسلام کے جو محکم احکامات جو ہیں جیسا کہ نماز پانچ نمازیں فرد ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوں گا چھیر نہیں ہوں گے پانچ کے پانچ ہی رہیں رکاتوں کی جو تعداد ہیں فرد نمازوں کی جو رکات ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوں گی ہاں جو فروعی جو زیلی یعنی اس کو عرف کہا جاتا ہے یعنی ہر جگہ کی عرف زمانے اور وقت کے حالات کے لحاظ وہ احکام بدل سکتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک مذکور ہیں عن سلامت ابن الاکوائی قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحا منکم فلا يصبحن بعد ثالثت وفی بیتہی منہ شہن فلما كان العام المقبل قالو یا رسول اللہ نفعلو کما فعلنا العام الماضی قال کلو و اطعمو و ادخرو فان ذلك العام كان بالناس جہد فاردو ان تعینو فيها سیدنا سلام بن اکوائ حضرت نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن اس کے گھر میں قربانی کے گوشت کا کچھ حسابی بچا نہ رہے جب دوسرے سال قربانی کا مرحلہ آیا تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس سال بھی قربانی کا گوشت گوشتہ سال کی طرح استعمال کریں تو حضور اباق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا قربانی کا گوشت تم کھاؤ دوسروں کو کھلاو اور ذخیرہ کر لو جیسا آج کل ذخیرہ کیا جاتا ہے فری جرس میں رکھا جا رہا ہے کواب بنایا جاتے ہیں کیونکہ گدشتہ سال لوگ مشقت میں تھے پریشانی میں تھے اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ تم ایام قربانی میں ان کی مدد کرو تو واضح چیز یہ ہے کہ قربانی کا مقصد جہاں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے وہیں دوسرا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ غریبوں کی خدمت کی جائے غریبوں کو کھلایا جائے غریب لوگ وہ لوگ جن کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا ان کو اولین ترجیح دی جائے یتیموں کو دیا جائے یسیروں کو دیا جائے ناداروں کو دیا جائے بیواؤں کو دیا جائے معذوروں کو دیا جائے مجبوروں کو دیا جائے غیر مسلم کو بھی آپ غربانی کے گوشت کا ایسا دے سکتے آپ کے بڑوسیوں کو دیا جائے چرم قربانی کا مصرف قربانی کا گوشت یا چرم قصاب کو بطور مزدوری دینا دور سے بطور تحفہ دے سکتے ہیں غربانی کا گوشت چرم نہیں دے سکتے ہیں چمڑا اسکین اگر چرم قربانی کا تبادلہ ایسی چیز سے کیا جائے جو استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی تو ایسی چیز سے چرم کا تبادلہ کر گئے وہ چیز استعمال کرنا شرعان جائز نہیں جیسے رقم کے عوض چرم دینا پیسے لے کے چمڑا دے دینا حرام میں ظاہر ہے کہ رقم اسی وقت استعمال کی جا سکتی جبکہ وہ کسی کو دے کر اس کے عوض مطلوبہ چیز حاصل کی جائے لہذا رقم کے عوض چرم کا تبادلہ فروغ کر کے رقم استعمال کرنا ادرہ شرعان درست نہیں اگر وہ بیج دیئے تو اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کرنا ہو جائے چرم کا تبادلہ رقم کے عوض کیا جائیں تو اس کی رقم تنگ دستوں اور ضرورت مندوں کو دینا ضروری ہے چیز کا تبادلہ تبدیل کریں بھئی مطلب ایکسچینج کریں چمڑا دے کے پیسے لے رہے ہیں پیسوں کے بدلے میں بیج دیئے پیسے آگئے تو وہ پیسے صاحب خوروانی نہ استعمال کر سکتا نہ کسی کو تحفہ دے سکتا بلکہ وہ غریبوں میں دینا ان لوگوں کو دینا ضروری ہے جو زکاة کے مستحق ہے اس صورت میں اس کا حکم وہی ہے جو صدق فطر کا ہے یعنی مستحق حضرات کو اس کا مالک بنانا بنابراہ چرم کی رقم غریب و نادر بچوں اور ضرورت مند بیوہ خواتین کو دی جا سکتی ہیں جبکہ وہ سعداد نہ ہو سید کو نہ دے سکتے مریض اقامتی دینی مدارس و جامعات کی مستحق طرح کو دینا جائز و دروس ہے بلکہ بہتر وہ مستحب ہے اور دوہر عجر و سواب کا باعث ہے دگنا سواب ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں دوسری جیس آپ علم کو پھیلانے میں آپ حصہ لے رہے ہیں اشاعت علم تبلیغ دین اور اعانت یتیم تبلیغ دین اعانت یتیم دونوں کا سواب ملے گا غریب ایک تو مستحق کو پہنچانے کا ثواب دوسرا دینی تعلیم تعاون اور علم دین کی نشر و اشاعت کا ثواب یعنی دینی مدارس کو جانا زیادہ ثواب زیادہ افضل ہیں چونکہ مستحق حضرات کو اس کا مالک بنانا ضروری ہیں اس لئے جائز نہیں کہ چرم قربانی کو مساجد کی تعمیر میں امام و وزن کی تنخواہوں میں اساد اضاء کے مشاہروں میں دینی جلسوں کے انتظام کے لئے مقررین و خطبہ کے نظرانوں میں فلاحی کاموں کی انجام دہی کے لئے اور مسلم ناشوں کی تجہیز و تقفیم نے صرف کرنا اجاہد نہیں کیونکہ تمام صورتوں میں بلا کسی عوض کے کسی مستحق کو مالک بنایا جانے کا مفہوم نہیں پایا جا رہا ہے اس لئے درست نہیں چرم قربانی کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے تو شریعت متحارہ میں اس کی اجازت ہے جیسے اس سے مشکیزہ بنائیں جانی باس کوٹ ٹوپی دسترخان وغیرہ بنا لے تو کوئی مزائقہ نہیں چرم کے ذریعہ ٹوپی بنا لیے یا کوٹ بنا کے خود استعمال کر رہے جائز ہے صاحب قربانی کے بدلے دیگر کوئی ایسی چیز لینا درست ہے جو استعمال کرنے پر بھی جون کی توں باخی رہ دیو جیسے کتاب وغیرہ چرم قربانی چرم بیش کے کتاب لے رہے ہیں یہ جائز ہے چرم قربانی کسی کام کی عوض نہیں دی جا سکتی لہذا قصد صاحب کی مجدوری میں چرم دینا شرعان جائز نہیں یعنی صرف چرم بیش کے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں اس کی اجازت ہے جی ہوں ایسی چیز میں تبدیل نہیں کرنا جو فورا ختم ہو جائے جیسا کہ بیسہ ہے بیسہ استعمال ہویا کپڑے چرم قربانی کو صدقہ کیا جائے یا اس سے چھلنی تھائیلی مشکیزہ دسترخان ڈول جیسی چیزیں بنا لی جائے یا اس کو ایسی چیز سے تبدیل کیا جائے جو باقی رہتی ہو استعمال کی وجہ سے ختم ہونے والی چیزوں میں سے تبدیل کا ناجائز نہیں جیسے دراہیم اگر گوشت یا چرم رقم کے عوض فروغ کیا ہے تو اس کے قیمت خیرات کر دے یعنی چرم اگر فروغ کر دیا ہے تو اس کے قیمت بیج دیا ہے بالعموم چرم قربانی کو فروغ کیا جاتا ہے اور فروغ کا نئے کی صورت میں اس کے رقم واجب تصدق ہو جاتی یعنی پوری اقمیمت جیسا کہ دینی مداریس میں کرتے ہیں چمڑے جمع کرتے ہیں پورے چمڑے جمع ہونے گئے تو اس کو بیج کے اس کی جو رقم آتی ہے اس سے غریب طلابہ کے لئے اناج فراہم کیا جاتا ہے ان پر خرچ کیا جاتا ہے اس لئے وہ مستحق افراد کو دینا ضروری ہے اگرچہ اگرچہ میں قربانی کی رقم اس کے سرحیم اصرف میں نہیں پہنچائی جائے تو قربانی متاثر ہو جاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بانی کو قبول فرمائے آمین بجاہی طاہ و یاثین و صل اللہ تعالی علی خیلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و شہدائی ملتہ و علینا معاہم اجمعین برحمتکا یا ارحمان راحمین والحمدللہ رب العالمين